راچی میں بھگوان برسا منڈا میموریل پارک پہنچے پی ایم موڈی ستنتفتہ سنانی سنگرالے کا دورہ کیا راچی میں پی ایم موڈی نے بھگوان برسا منڈا کو شردان لی دی جنتی کے موقع پر پرتما پر پھول چڑھا ہے جھارکھنڈ کے استحافنہ دیوست پر بھی پی ایم موڈی نے دی بدھائی لکھا کھانیت سمپداؤں کے ساسا جن جاتی سماچ کے ساحس اور سواہیمان کے لیے جھارکھنڈ مشہور ہے راچپتی دعب دی مرمو نے سنست بھون پریسر میں بھگوان برسا منڈا کو شردان لی دی اوپ راچپتی اور لوگ سباد دھاکش نے چڑھا ہے پھول برسا منڈا کی جنتی پر سنست بھون پریسر میں آدھی واسی نرتکہ ایچن ہوا راچپتی مرمو نے تیر اندازی سیم کے جیوال نے ایل جی کو بھیجی سا سکتا منطری کی ریپورٹ مکھے سچیب کو تدکال سسپنڈ کرنے کی مانگ رکھی اسی مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں دلے کے مکھے سچیب نریش کمار کے جیوال کی ریپورٹ سے رکھ سکتا ہے مکھے سچیب کا ایکسٹینشن کسان سمان ندھی کی کشت جاری کرنے پر جرام رمیش نے اٹھایا سوال راجیوں میں جاری چناؤ کا دیا حوالہ مدبردیش میں آج پچار کا آخری دن سیم شیب راستین چوہان آج کئی زلو میں کر رہے ہیں چناؤ پچار پیم موڈی نے بیتول میں بینہ نام لیے راہوی داندھی کو بتایا مورکم کا ستار کہا انہیں دیش کی اپلبدی نہیں دکھتی پیم موڈی بولے کانگرس کو لوکر کھلنے کا ڈر ستا رہا لوکر سے آلو نہیں سونا نکل رہا ہے کانگرس کا پنجا چینتا اور لوٹتا ہے موڈی بولے کانگرس جہاں جہاں آئی تباہی نہیں پیم موڈی بولے کانگرس نے خود کو بھاگی کے بھروں سے چھوڑا موڈی کی گارنٹی کے آگے جھوٹے بادے نہیں ٹک سکتے کانگرس کے پنجے کو ملے گی ہار ایم پی چنے کا بھاجبہ بار بار جابوہ میں پیم موڈی نے دیا نیا آنا رہا پیم موڈی کے بیان پر ملکارجن کھڑکے کا پلت بار موڈی کو بتایا جھوٹوں کا ساتھار پیم موڈی کے مورکوں والے بیان پر بولے ادھیر رنجن چودری پیم کو پہلے سے چناوی نتیجوں کی جانکاری ہے کانگرس آنسد نے کہا نتیجوں کی جانکاری ہونے کے وجہ سے وہ کر رہے ہیں ابھدرباشہ کا استعمال راہل گاندھی کو بتا رہے ہیں مورک پیم موڈی کے بیان پر سیم بھپیش بکھیل نے دی پرتکریہ کہا پیم کا بڑھ گیا ہے اہنکار اب وہ عام جنتہ کو گالی دے رہے ہیں آسام کے سیم ہیمنتہ بیسوہ سرما نے راہل پر بولا حملہ کہا راہل گاندھی کو جو اسکرپ دی جاتی ہے وہ اسے پڑھ لیتے ہیں مورکوں کے سردار والے بیان پر بولے ہیمنتہ بیسوہ سرما راہل کتنا جانتے ہیں سب کو پتا ہے انڈیا ایز انڈیا کا سمائے گیا جبلپور میں گریمتیوں میں شاہ نے کیا جن سبا کو سمبودت کا کملہ دگو جائے کی جوڑی نہیں کر سکتی ایم پی کا بھلا پریوار بات پر ہم شاہ نے کانگرس کو گھیرا بولے پانچ پیڑ سے کانگرس کو اپنے پریوار کا گھر بنائے ہوئے گاندھی پریوار ایم پی سے چھتیس گھر تک رام مندر بنا چناوی مددہ جیپین اڈا بولے کانگرس نے بھگوان رام کو بتایا تھا کارپ نے کب رام کا بھگ بننے کا ناٹک کرتا ایم پی کے ریلیم بولے یو پی کا سیم یوگی رام مندر پر جو وعدہ کیا وہ پورا کیا رام مندر بن رہا ہے سیم یوگی نے کہا ہم نے کہا تھا مسجد ہٹائیں گے مندر بنائیں گے اب ایودھیا میں بائیس جنوری کو رام نیلا کے پرانپتش تھا ہے آسم کے سیم نے بھی کانگرس کو گھیرا کہا ستر سال میں کسی پی ایم نے نہیں بنوائے رام مندر موڈی پی ایم نہ ہوتے تو رام مندر بھی نہیں بنتا اندورد میں پی ایم کا روڈ شو پورا ہونے کے بعد دکھا انوکہ نظارہ کچھ ہی گھنٹوں میں لوگوں نے صاف کر دی روڈ روڈ شو میں پی ایم موڈی نے کی تھی اپیل سب سے سوچ شہر کی اندور کی پرتشتہ کے انروپ صفائی کی اپیل کی تھی چھتیزگر کے دوسرے چرنگ کے لیے بھی آج بچار کا شور تھم جائے گا سترہ نمبر کو ہوگا مددان چھتیزگر کے رائے پور میں پرینکہ گاندھی نکیہ روڈ چھو سیم بھپیش بھگیل نے بوٹ مانگا بھگیل سرکار کا جانت ہے بھرچہ چاہ دھوکہ دھڑی سے مکتی چاہتے ہیں لوگ کے اندور منتری دھرمین پردان کا بیان پرائیستان کے کرنپور میں سے کانگس پتیاشی گرمیت سنگھ کنر کا نیدھن آج دلی ایمز میں لی آخری سانس پرائیستان میں اب 199 سیٹوں پر ہوں گے ویدان سبا چناؤں گرمیت سنگھ کنر کے نیدھن سے کرنپور سیٹ پر چناؤں کینسل ہوا تلنگانہ میں کانگس پر بھاری اور کرناٹک کے منطری دینے شگنڈی راو کا دعویٰ کہا تلنگانہ میں کانگس کسٹی کی مضبوط ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسود دین اوویسی کا راہل گانڈی پر تیک حاملہ پوچھا میٹھی ہارنے کے لیے کس نے پیسے دیئے پی ایم موڈی کے سامنے کتنے پیسوں بکے تلنگانہ کے ریڈی میں اوویسی نے کہا مجھے کوئی پیسوں سے خرید نہیں سکتا آپ محبت دکھائیں گے تو میں سب کچھ قربان کر دوں گا چناؤ آئی ایم نے پی ایم موڈی پر ویبادی ٹپڑنی کرنے کے لیے پرینکا گانڈی کو بھیجا نوٹس سولہ نومبر تک جواب مانگا پرینکا گانڈی کو نوٹس بھیجنے پر سیمہ ہمنتہ کا بیان کہا ہماری پارٹی نے شکایت کی تھی آئی ایم نے کاروائی کی ڈلی میں کینڈی منتری آرکے سنگ نے کیا بیلی منترالے منڈپ کا اوٹ گارٹن بیالیس وین تراشتری ویہ پار میلے میں تھا تارکن اٹموسفیر کو لے کر بولے ارجہ منتری وکسد دیشوں کے اوڈیوگی کرنے کی وجہ سے وائی مندل میں پچاسی فیصد سی اوٹو کا لوٹ ہے دنیا کی آبادی میں سترہ فیصد بھارت کا یوگدان ہمارا پرتی ویکٹیوٹ سرجن ورلڈ میں اوسط تہائی کا ایک تہائی ہے آرکے سنگ نے دی جانکاری آئی پی ایف کے منتریوں نے سین فرانسسکو میں ایک بیچک کی اوڈیوگ منتری پیوش گوئل نے حصہ لیا ملیشہ کے اوڈیوگ منتری تینکو زفرل سے پیوش گوئل دونوں کے بیچ دپکشی بات چیت ہوئی آسٹریائی سمکچ ڈان فیرل سے ہوئی پیوش گوئل کے ملاقات دونوں نے کئی مردوں پر بات چیت کی سہارا کے گروپ شیئرمین سبرت رائے سہارا کا آج لکنوں میں ہوگا انتیم سنسکار سہارا سیٹی میں دی جائے گی انتیم گدائی سہارا شری کا دیر رات ممبئی کے کوکلہ بین میں ہوا اسپتال میں ہوا ندھن سہارا شری لمبے وقت سے بیمار تھے سیم یوگی نے سبرت رائے کے ندھن کو بتایا تکن دگھر شوک اکل پریجنوں کو دکھ سہنے کی شکتی دینے کی کام نہ کی سماجبادی پارٹی نے سہارا شری نے کی ندھن پر ٹویٹ کر جتائے دکھ پریبار کے پردیس سنبیت رہا ظاہر کی سبرت رائے کے ندھن پر فلم انباتہ آکاش دیپ سابر میں جتائے دکھ کا باگشاری ہے کہ ان کے ساتھ کام کیا دلی میں ہر جگہ چار سو کے پار ہے ایک یو آئی ایک شدہام علاقے میں پردوشاں سے حالات بھی گرے گمبیر شرنی میں بنی ہوئی ہے دلی کی ائر کوالٹی ایمز کے قریب چھائی ہے دھن انڈیا گیٹ علاقے میں صبح دیکھی زبردست دھن مارننگ واک کرنے والوں کی تعداد گھج گئی ہے دلی میں تیز ہوا چلنے سے ہی پردوشاں میں ہوگا صدہار پریابان منتری گپال رائے بولے ابھی دو سے تین دنوں تک حالات میں صدہار نہیں ہوگا دلی کے پریابان منتری گپال رائے کا بیان دو سے تین دنوں تک حالات کی سمیشہ کے بعد ہی کرتم بارش پر فیصلہ لیا جائے گا دلی میں یمنا ندی میں لگتار بڑھا پردوشن اور کالندی کنج میں آج بھی یمنا میں جھاک کامبار ہے ممبئی میں بھی پردوشن سے حالات بھی بڑے صبح صبح ہوا میں دھند کی پر اچھائی رہی پنجاب کے ترم تارند کے گاؤں میں بی ایس اپنے کیا ڈرون برامت چین کا بنا ہوا ہے ڈرون دلی کے غازہ پر میں ایک کار میں شخص کی ڈیڈ باڈی ملنے سے ہر کم پولیس اور فورنسک ٹیم پی جانت جاری ہے لکنوں میں دکھا آگ کاتانٹا و ممبئی ممبتی اور تھرماکور کی فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ کی خبر ملنے کے بعد موقع پہنچی دس گاڑیاں آگ پر قابل پائے گیا ایڈی سی پی ششانگ سنگھ میں جان کری تھی یوپی کے ہپڑ میں بھی آگ لگنے سے مچھی افرت افری الیکٹری کوائر فیکٹری میں لگی بھی شرار چھاڑے کے بھیونٹی میں دھاگی کے گودام میں بھی شرار آگ لگ گئی بعد میں آگ پر قابل پا لیا گیا اور ڈشاہ کے پوری ریلویسٹیشن پر ڈیپو میں دکھا آگ کا وکار لوب ٹرین کی ایک بھوگی جلتر خواب پنجاب کے سرہن میں یاتریوں نے کیا ٹرین پر پتراو چھٹ کے لیے چلنے والی سپیشل ٹرین کے رد ہو جانے سے بھرکا لوگوں کا غصہ آر پی ایف نے موقع پر پہنچ کر بھیڑ کو کھڑیڑا سرہن سے سائرہ سا کے لیے چلنے والی تھی ایک سپیشل ٹرین ممبئی میں بھاری سنگھیا میں اسٹریشن پہنچ رہے بھی ہار جانے والے یاتری لوک مانتلک ٹرمیرل پر ہزاروں یاتریوں کی بھی ہوئی بڑی سنگھیا میں ٹرین کے باتروم میں بھی گھسے یاتری باتروم میں ہی پورا کریں گے قریب چار ہیس گھنٹے کا سفر دلی میں بھی چھٹ سے پہلے گھر جانے والوں کی لگی سٹیشنوں اور بسدوں پر بھیڑ نئی دلیلی اسٹریشن پر ٹرین میں چڑھنا ہوا لوگوں کا مشکل دلیلی کے آنند بیہار اسٹریشن پر بھی زبردست بھیڑ ہے ٹرین کے انتظار میں اسٹریشن پر دیکھے ہزاروں کے سنگھیا میں یاتری چننے کے کئی حصوں میں ہوئی جھمہ جھم بارش بارش کے بعد کئی لاقوں میں پانی بھرا لوگ پریشان ہیں تمیل نارو کے ناکہ پچھنم میں لگاتار بارش سے بگڑے حالات کئی لاقوں میں بارد جیسے حالات ہیں قیدارنات کے کپارچیت کال کے لیے بند اب وہ چھے مہینے اکھی مٹ کے انکارشور میں بابا درشن دیں گے ٹریا گراج میں بھائی دوج کے موقع پر سنگم پہنچے شردھالو سنگم میں ستان کیا گھوپال میں مقیمتی شیف راسنگ چوہان نے منائی بھائی دوج چنہ پرچار کے بیچ نکال آگا پلی میں ایک ہزار سے زیادہ جگہوں پر ہوگی چھٹ پو جائے یمناک کے پانی میں گندگی پر بولے گھوپالوائے ٹیموں نے کام کرنا شروع کر دیا اسرائیل حماس جنگ کا آج چالیسوں دن ہے غازہ پٹی پر اسرائیل کے حملے لگاتار جاری ہیں اسرائیل سینہ نے غازہ پٹی میں ہماس سے ہمیں سامنے کی بھرند کا ویڈیو جاری کیا آئی ڈی ایف نے بتایا اسے خوفنات اسرائیل سینہ کے دو بریگٹ کی غازہ پٹی کاروائی کی تصویر سامنے آئی ایک مقار کو گھیر کر پائرنگ کرتے دیکھے سینک اسرائیل سینہ نے حماس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا راکٹ سے کئی انفرسٹرکچر کو تباہ کیا آئی ڈی ایف کے ویڈیو میں حماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ دکھا اسرائیل سینکوں نے ہتھیاروں کو تباہ کیا اسرائیل سینہ کے ٹینکز بھی غازہ پٹی میں کافی اندر تک گھسے ہماس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اسرائیل سینہ سے ٹینکز نے اس ٹینکز کی کاروائی کا ویڈیو جاری کیا ہماس کے کم سے کم دو سو ٹھکانیں ٹارگٹ کیے اسرائیل نے دیر البالہ میں ایک اسپتال کے پاس کی ایریش ٹائک رہائشی علاقے کو ٹارگٹ کیا اسرائیل کے رکشابلوں کا بندھکوں کی رہائی پر زور ہے آلشفہ اسپتال کے علاقے میں آئی ڈی ایف کا زمین یہ بھیان تیز ہوا وائٹ ہاؤس کے پرورکتہ جان کربی کا بیان کہا اسپتالوں پر حملوں کا سمرتن نہیں کرتا امریکہ لیکن اسپتالوں میں چھپے ہیں ہماس کے لوگ پاکستان نے صبح پانچ بچ کے پینتیس منٹ پر شکتی شالی بھکم سے کافی دھرتی ریکٹر سکیل پر پانچ جشمن دون ماہ پی گیتی ہوتا مہارت نیوزلینڈ کے سیمی فانل کو لے کر امرسر کے یواؤں میں دکھ رہا ہے جوش ناربازی کا ٹیم انڈیا کا بڑا رہے حوصلہ مہارانسی میں گنگا آہلیا بائی گھارٹ پر گنگا آرٹی ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے پوجہ ارچنا کی گئی مدرے میں جلی کوٹو روٹری کلب میں جیت کے لیے پراتنا سیمی فانل میں نیوزلینڈ اور بھارت مکے بھی چھٹک کر ساؤت افریقہ کے سپینر کیشو مہاراج ونڈے رینکنگ میں دنیا کے نمبر ایک گینباز بنے محمد سراج کو چھوڑا پیچھے سراج نمبر دو پر کھسکے کیشو مہاراج نے اب تک ورلڈ کپ میں نوم میچوں میں چودہ ویکٹ لیے جبکہ محمد سراج کے نام بارہ ویکٹ ہیں چار ستھان کی چھلانگ لگا کر ونڈے رینکنگ میں چوتھ ستھان پر پہنچے جسپر برمراہ کلی پیادو پانچوے نمبر پر ہیں کلی بازی کے رینکنگ میں روحی شرمہ ایک فائدہ انکیو چال کے ساتھ نمبر پانچ پر پہنچے ورلڈ کپ میں اب تک پانسو دو رن بنا چکے ہیں روحی شرمہ ٹیم انڈیا کے پور کپتان رحمت قپل دیو نے پاکستان کے کپتان بابر آزم کا بچاف کیا کہا خراب پردیشنگ کے باوجود انہیں ہٹانا ٹھیک نہیں ٹیم کو نمبر ایک بنایا تھا ورلڈ کپ میں فلوپ شو کے بعد پاکستان کرکت بورڈ نے سیلیکشن کمیٹی کو فیا برخواست اب پوش کپتان محمد عفیز اور کیونس خان کو سوپ جا سکتی ذمہ داری پاکستان کے گنبازی کوچ مارنی مارکل کا استیفہ پی سی بی نے کی جانکاری کرکیٹر متحیہ مرد دھرند کی بائیو پک ایٹھ ہنڈرڈ نے کیا اوٹی ٹی پلیٹ فارم کروک دو دسمبر کو جیو سنما پر ریلیز ہوگی کومیڈین کپل شرما نے توڑا ٹی وی سناتہ نیٹ فلکس پر ایک نئے کومیڈی شو کے ساتھ آنے کا اعلان کیا دوہا فلم فیسٹویل میں نظر آئے گی گھرلو ہنسہ پر آدھارت فلم دھائی آکر پرتوکتہ سیکشن میں فلم کا سیلیکشن ہوا ہے گھرلو ہنسہ کے شکار اور ودوہ مہینہ کے پریم کو درشاتی ہے دھائی آکر روین ارولا نے فلم کو نردشت کیا ہے